بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید خراب ہے اس لئے میں نہیں جا سکتا اپنے باپ کا جواب سن کر اس نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور پھر اپنی بیوی اور بچوں کو آواز دے کر بلانے لگا جس پر وہ جلدی سے باہر آ گئے دادو آپ لوگ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا رہے چلے نہ کتنا مزہ آئے گا وہ چھوٹا سا نو سال کا بچہ اپنے دادا اور دادی کو جھنجوڑ کر کہہ رہا تھا لیکن انہوں نے اسے بہلانے کے لئے نرمی سے سمجھا دیا کہ وہاں وہ ابھی نہیں آئیں گے بعد میں آئیں گے وہ اپنے دادا دادی سے پرومس لیتا اپنے بابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا گاڑی میں اس وقت چار لوگ بیٹھے تھے حامد اور اس کی بیوی آلیا اور ان کے دو بچے احمد اور رانیا رانیا بارہ سال کی تھی جبکہ احمد نو سال کا تھا اور چونکہ ان کو اسکول سے چھٹیاں تھی تب ہی وہ اپنے آبائی گاؤں گھومنے جا رہے تھے کیونکہ احمد اور رانیا کو گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا حامد کے باپ نے اسے وہاں جانے سے منع کیا تھا کہا تھا کہ وہ بچوں کو کسی پرفضہ مقام پر لے جائے مگر وہ یہ کہہ کر ٹال گیا تھا کہ وہ لوگ چند دن رہ کر واپس آ جائیں گے جس سے بچوں کا شوق بھی پورا ہو جائے گا کچھ ہی دیر میں وہ سب گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے تھے جہاں پر ان کی آلی شان حویلی تھی کچھ ہی گھنٹوں میں وہ لوگ اس آلی شان حویلی میں پہنچ چکے تھے جہاں پر صرف ایک ہی ملازمہ کھڑی تھی اور اس کے ہاتھوں میں پھولوں کی تھالی تھی اس حویلی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کافی قدیم ہے کیونکہ اس کا پینٹ جگہ جگہ سے اکھٹا ہوا تھا شاید اس کی کبھی مرمت نہیں کروائی گئی تھی اور کیوں نہیں کروائی گئی تھی وہ نہیں جانتا تھا لیکن اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے پرخوں کی اس حویلی کی دوبارہ سے مرمت کروائے گا وہ سب لوگ جب اندر داخل ہوئے اس ملازمہ نے ان کے اوپر پھولوں کی برسات کی اس کے بعد وہ خوشی سے چلتے ہوئے انہیں لے کر اندر داخل ہو گئی یہ ملازمہ سکینہ تھی جو کہ اب بوڑی ہو چکی تھی جس کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ یہ کافی عرصے سے اس حویلی میں کام کر رہے تھے وہ حامد کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر ان پر بوسا دیا اور کہا کہ بیٹا جب تم چھوٹے تھے تو میری گود میں کھیلا کرتے تھے جب تم یہاں سے گئے تو نو سال کے تھے اور اب جب واپس آئے ہو تو اتنے بڑے ہو گئے ہو اللہ پاک تمہیں ہمیشہ خوش رکھے سکینہ کی بات سن کر حامد کے چہرے پر مسکان بکری اور پھر اس نے کہا کہ مجھے بھی آپ اچھے سے یاد ہے جب میں غصہ ہوتا تھا تو آپ مجھے مزے مزے کے کھانے بنا کر کھلایا کرتی تھی میں جب بھی آپ سے کھانے کی فرمائش کرتا تھا تو آپ اسی وقت میری خواہش کو پورا کرتی تھی حامد کی بات سن کر سکینہ کی آنکھوں سے آنسوں نکل کر اس کے چہرے پر آنے لگے تھے جن کو اس نے جلدی سے صاف کیا اور پھر سب کو اندر جانے کا کہنے لگی یہ حویلی بہت بڑی اور خوبصورت تھی پورے گاؤں میں اس جیسی شاندار اور بڑی حویلی کسی کی بھی نہیں تھی جس پر حامد حیرت زیدہ بھی تھا کہ اتنی شاندار حویلی اور اس گاؤں میں اتنی زمینیں ہونے کے باوجود بھی اس کے باپ نے اس حویلی کو کیوں چھوڑا تھا یہ سوال شدت سے اس کے ذہن میں گونجا تھا مگر چونکہ اس کے پاس جواب نہیں تھا تب ہی وہ اتنی ہی شدت سے اس سوال کو یہ کہہ کر جھٹک گیا تھا کہ وہ اس بارے میں اپنے باپ سے ضرور پوچھے گا چونکہ وہ لوگ سفر کی وجہ سے کافی زیادہ تھک چکے تھے تب ہی وہ لوگ اندر جاتے ہی کچھ دیر کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے آلیا اور اس کا ایک ہی کمرہ تھا جبکہ ان کے دونوں بچوں کے کمرے الگ الگ تھے سارا دن آرام کرنے کے بعد رات کو آٹھ بجے کے قریب وہ سب کھانا کھانے کے لیے کٹھے ہوئے کھانا سکینہ نہیں بنایا تھا کھانا کھانے کے بعد بچوں کی فرمائش پر وہ لوگ حویلی کو دیکھنے لگے کیونکہ وہ لوگ پہلی بار اس حویلی میں آئے تھے حامد جب یہاں سے اپنے ماں باپ کے ساتھ شہر جا کر بسا تھا تب وہ محض نو سال کا تھا اور تب سے وہ آج یہاں اس حویلی میں آیا تھا رات کافی ہو گئی تھی لیکن اس حویلی میں دن کا سما تھا ہر جگہ پر لائٹیں لگی ہوئی تھی جو کہ اس حویلی کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھی لائٹس کی روشنی میں پوری حویلی جگ مگ کر رہی تھی جیسے روز یہاں کی صفائی کی جاتی رہی ہو اور یہ سچ بھی تھا اس حویلی کی روز صفائی کی جاتی تھی جو سکینہ کے ساتھ ایک دوسری ملازمہ کرتی تھی اور انہیں حامد کے باپ سے ہر مہینے اس کام کی تنخواہ ملتی تھی حویلی اتنی بڑی تھی کہ کوئی بھی اس حویلی کو ایک دن میں نہیں دیکھ سکتا تھا بلکہ اس حویلی کی سیر کرنے میں پورا دن ضرور لگ جاتا ان سب نے ابھی کچھ ہی حصہ دیکھا تھا کہ وہ لوگ تھگ گئے وہ سب لوگ ہال میں بیٹھ گئے اور دونوں بچے وہیں پر کھیلنے لگے انہیں وہاں پر بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک پوری حویلی کی لائٹس بند ہو گئیں جس کی وجہ سے ہر طرف اندھیرہ چھا گیا اندھیرہ چھاتے ہی ہر طرف پائل کی آواز گونجنے لگی جس پر وہ لوگ تاجب کا شکار ہوئے رانیا اور احمد خوف کے مارے چیخنا شروع ہو گئے کیونکہ انہیں اندھیرے سے پہلے ہی بہت ڈر لگتا تھا اپنے بچوں کی چیخوں کو سنتے ہی حامد نے اپنی جیب میں سے موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ آن کی اتنے میں ہی سکینہ جو کہ وہاں کے ملازمہ تھی اپنے ہاتھ میں مومبتی جلا کر لے کر آئے جو کہ اس گھپ اندھیرے میں کچھ روشنی پیدا کرنے کا کام کر رہی تھی سکینہ مومبتی کو ٹیبل پر رکھ کر حامد سے کہنے لگی کہ شاید مین سوچ بند ہو گیا ہوگا بچوں کے چیخنے کی وجہ سے ان کا دھیان پائل کی آواز سے ہٹ گیا تھا جو آہستہ آہستہ مدھم ہو کر ختم ہو گئی آپ یہی پر بیٹھے میں دیکھ کر آتی ہوں مومبتی کی روشنی میں سکینہ کی کالی چادر میں لپٹا ہوا نورانی چہرہ عجیب سا ہی لگ رہا تھا اور بچے اس سے بھی خوف محسوس کر رہے تھے حامد اس کی بات سن کر اپنی بیوی اور بچوں کے پاس زا کر بیٹھ گیا کچھ ہی دیر میں پوری حویلی کی لائٹ آ گئی جس پر سب نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ یہ حویلی اندھیرے میں ایک ویرانے کا منظر پیش کر رہے تھی اندھیرے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر چیز ان کے قریب آ کر انہیں گھور رہی ہو اور ایسا صرف حامد نے نہیں بلکہ اس کی بیوی بچوں نے بھی محسوس کیا تھا وہ سب پہلے ہی تھک گئے تھے اس لیے آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دئیے اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب اکٹھے ہوئے کچھ ہی دیر میں انہوں نے ناشتہ کیا اور پھر ہال میں آ کر بیٹھ گئے حامد کو یہاں پر ایک بات بہت عجیب لگی کہ اتنی بڑی حویلی میں سوائے ایک ملازمہ کے اور کوئی بھی نہیں تھا اما بھی یہاں پر کوئی اور ملازم نہیں ہے جو آپ کی مدد کرے یا کام میں ہاتھ بٹائے یا صرف آپ ہی اس پوری حویلی کا خیال رکھتی ہیں حامد کی بات سن کر سکینہ کے چہرے پر پسینے کے کترے نمودار ہوئے بیٹا میں یہاں پر نہیں رہتی دراصل کل بڑے صاحب نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں اس لیے میں یہاں پر آ گئی تاکہ آپ لوگوں کا دھیان رکھ سکو سکینہ بی بی نے بتایا یعنی آپ سارے کام نمٹا کر واپس اپنے گھر چلی جاتی ہیں تو کل کیوں نہیں گئی حامد نے ایک اور سوال کیا میرے ساتھ اس حویلی کی صفائی میں ایک اور ملازمہ ہاتھ بٹاتی ہے وہ بھی اسی گاؤں کی ہے لیکن سارا کام کرنے کے بعد ہم شام سے پہلے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں اور اگلے دن پھر آ جاتے ہیں وڈیرے سائن کا حکم ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہ رکے اس لیے ہمیں واپس جانا پڑتا ہے کل رات جب آپ سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے تھے تو میں اپنے گھر واپس چلی گئی تھی جو کہ حویلی کے قریب ہی ہے سکینہ بی بی کی بات سن کر حامد نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر اپنے بچوں کے ساتھ مگن ہو گیا جو کہ زمین پر بیٹھے کھیلنے میں مصروف تھے سکینہ بھی کچن کی جانب چل دی جب احمد اور رانیا کھیل کھیل کر تھک گئے تو انہوں نے اپنے بابا سے کہا کہ ہم بور ہو رہے ہیں ہم کب حویلی کی سیر کریں گے اپنے بچوں کی بات سن کر حامد مسکر آیا کہا کہ ہم حویلی کی سیر ابھی بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی تم لوگ تھکے ہوئے ہو تو ابھی کھیل کود سے ہی کام چلاو اور فکر مت کرو ہم پوری حویلی کی سیر کر کے اور ساری حویلی دیکھ کر ہی یہاں سے جائیں گے اس کی بات سن کر رانیا اور احمد خوشی سے اچھلنے لگے کہ ان کا باپ ان کی خواہش پوری کرنے والا تھا حامد کی بیوی بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی حامد اور اس کی شادی محبت کی شادی تھی وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے جس کے بعد ان دونوں کی اور ان کے خاندانوں کی باہمی رضا مندی سے ان دونوں کی شادی ہو گئی اور آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے کچھ ہی دیر میں وہ سب حویلی گھومنے کے لیے نکلے رہے وہ راہداری میں سے گزر رہے تھے جہاں پر کتار میں کمرے بنے ہوئے تھے یہ قدیم حویلی تھی اس لیے یہاں کی چیزیں بھی بہت پرانی تھی لیکن ان چیزوں کی اپنی ایک اہمیت تھی جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی وہ مختلف کمروں کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ حامد ان کو اس حویلی کے بارے میں وہ سب کچھ بتا رہا تھا جو جو اسے اپنے بچپن سے یاد تھا احمد کہاں ہے اچانک آلیا نے چونک کر کہا تو حامد اور رانیہ بھی ادھر ادھر دیکھنے لگے جہاں پر احمد کہیں بھی نہیں تھا ابھی تو یہی تھا اچانک کہاں گیا رانیہ نے بھی حیرت سے کہا میں نے بھی ابھی اس کی آواز سنی تھی اچانک کہاں جا سکتا ہے وہ حامد بھی کچھ پریشان ہو کر بولا شاید کہیں گھومنے پھرنے نکل گیا ہو اسے اکیلے گھومنے پھرنے کا شوق بھی تو بہت ہے اور وہ یہاں کی ہر چیز کو دیکھنے کے لیے پرجوش بھی بہت تھا آلیا نے کچھ سوچ کر کہا تو حامد نے سر ہلا دیا کہ وہ اس کی بات سے متفق تھا کہ احمد ایسا ہی تھا لیکن اگر وہ کھو گیا تو رانیہ نے معصومیت سے پوچھا تو اس کے ماں باپ دونوں مسکرائے نہیں کھوے گا اور اگر کھوے گا بھی تو ہم ہے نا ہم اسے ڈھونڈ لیں گے ابھی حامد نے رانیہ کو نرمی سے جواب دیا ہی تھا جب اچانک انہیں احمد کی زوردار چیخ سنائی دی جس پر ان کی مسکراہت ایک پل سے بھی پہلے سمٹی ان چیخوں کے ساتھ ہی ایک بار پھر انہیں پایل بچنے کی آواز سنائی دینے لگی جو کہاں سے آ رہی تھی وہ نہیں جانتے تھے وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ چیخ کس سمت سے سنائی دی ہے اور اب وہ کس سمت میں جائے اس سے پہلے کہ وہ ایک طرف جانے کا فیصلہ کرتے انہیں ایک بار پھر احمد کی دردناک چیخ سنائی دی جسے سن کر سب کی سانسیں ہلک میں اٹک گئیں کیونکہ اس کی چیخ سے لگ رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے مگر اب بھی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جائیں کدھر رانیہ تم اپنی ممہ کے ساتھ بائیں طرف جا کر دیکھو میں دائیں طرف جا کر دیکھتا ہوں حامد تیز تیز لہجے میں کہتا ہوا تیزی سے دائیں جانب مڑ گیا اور سامنے دائیں بائیں نظر آتا ہر کمرہ کھول کھول کر دیکھنے لگا مگر اسے احمد کہیں بھی دکھائی نہ دیا مگر احمد کی چیخیں ابھی بھی مسلسل حویلی میں گونج رہی تھی حامد پاگلوں کی طرح احمد کو ڈھونڈنے میں حلکان ہو رہا تھا اور اس سب میں اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا وہ ایک پل کو اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور سر جھکا کر گہرے گہرے سانس لینے لگا اس کا سانس کچھ بحال ہوا تو اس نے سیدھا ہونا چاہا مگر سیدھے ہوتے ہی وہ جھٹکا کھا کر پیچھے کو گرا کیونکہ اس کے سامنے ہی احمد اپنا سر جھکائے کھڑا تھا جس سے اس کے بال تو حامد کو نظر آ رہے تھے مگر چہرہ نہیں اسے دیکھ کر حامد کچھ پر سکون ہوا اور تیزی سے احمد کو سینے سے لپٹا لیا کہاں تھے تم اور چیخ کیوں رہے تھے جانتے ہو ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے حامد اسے یوں ہی اپنے ساتھ لپٹائے سوال پر سوال کرنے لگا جس پر احمد نے اس کے کندے سے سر اٹھایا اور پرسرار انداز میں مسکر آیا اس کی مکمل سفید رنگ کی آنکھوں میں عجیب سی شیطانی چمک تھی مجھے تو کچھ نہیں ہوا پاپا مگر ابھی آپ کو کچھ ہونے والا ہے وہ بولا تو اس کی آواز میں ایک بھاری مگر زنانہ آواز بھی شامل تھی کیا مطلب؟ کیا ہونے والا ہے مجھے اور یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ حامد نے الچ کر پوچھتے ہوئے اس سے الگ ہو کر احمد کو اپنے سامنے کیا مگر اگلے ہی پل اس کے حلق سے چیخ نکل گئی کیونکہ احمد کا چہرہ بلکل سفید پڑ چکا تھا جیسے اس کے اندر خون موجود ہی نہ ہو آنکھیں مکمل سفید اور چہرے پر جگہ جگہ پرانے زخموں کے نشان تھے ہونٹ بھی پپری زدہ تھے احمد؟ حامد نے لڑکھڑاتے لہجے میں اپنے بیٹے کو پکارنا چاہا تب ہی احمد نے زوردار آواز میں کہکہے لگانے شروع کر دیئے اس کی اپنی آواز میں ایک زنانہ آواز شامل ہو کر اس کے کہکہے کو عجیب سا ڈراؤنا بنا رہی تھی اب تو میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا میں تیری جان لے لوں گی احمد نے زنانہ آواز میں سرسر آتے ہوئے لہجے میں کہا تو خوف سے حامد کی آنکھیں پھٹ گئیں یہ یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا اور تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو میرے بیٹے حامد نے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے لڑکھڑاتے رہجے میں پوچھا تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ احمد کو آخر ہوا کیا ہے لیکن اسے احمد کے اس ڈرونے روپ سے خوف ضرور محسوس ہو رہا تھا تمہارا بیٹا نہیں ہوں میں رانی ہوں جو اب تمہیں مار دے گی اس نے کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا اور ایک دم سے حامد کی گردن دبوچ لی احمد کے چھوٹے سے ہاتھ میں حامد کی گردن نہیں آئی تھی مگر جہاں تک اس کی گرفت پہنچی تھی وہاں تک اس کی گرفت اتنی مضبوط اور سخت تھی کہ حامد کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا اس نے احمد کے ہاتھ کو اپنی گردن سے دور ہٹانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا ایسا لگ رہا تھا جیسے احمد کے اندر سو گناہ زیادہ طاقت آ گئے ہو اور یہ سب اس بدروح کا کیا دھرا تھا جو احمد کے اندر تھی وہ لگا تار کہہ کہہ لگاتا زور سے اپنے باپ کی گردن دباتا اس بات سے انجان تھا کہ اسے اپنے ہی باپ کو مارنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے حامد اس کی گرفت میں پھڑ پھڑاتا ہوا ہاتھ پاؤں مارنے لگا مگر جیسے جیسے وہ مضاہمت کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس بدروح کی اس کی گردن پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی جس سے حامد کی آنکھیں باہر کو بلائی اور اس کا جسم ڈیلا پڑنے لگا اس کا پورا جسم دم گھٹنے سے کپ کپا رہا تھا جب اسے احمد کی آواز اپنے کانوں میں سنائی تھی پاپا پاپا کیا ہوا آپ کو یہاں کیوں لیٹے ہو آپ اس نے اپنا بھاری ہوتا سر تھام کر سامنے دیکھا تو اس کا بیٹا احمد صحیح سلامت اس کے سامنے بیٹھا پریشانی سے اس سے پوچھ رہا تھا حامد کو کچھ پل پہلے کا وہ واقعہ یاد آیا تو تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا غور سے اپنے بیٹے احمد کو دیکھنے لگا جس کی نہ آنکھیں سفید تھی نہ چہرہ ہونٹ بھی بلکل ٹھیک تھے بلکہ وہ پہلے کی طرح بلکل نورمل تھا حامد نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہ دونوں وہاں اکیلے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا نہ ہی کوئی بدروہ نہ ہی کسی بدروہ کا نشان حامد نے بے چین اور پریشان ہو کر احمد کو خود سے لپٹا لیا کہاں تھے تم اور چلائے کیوں تھے حامد نے پریشانی سے پوچھا نیچے گر گیا تھا اسی لیے اور میں کھیل رہا تھا احمد نے بتایا تو حامد کی جان میں جان آئی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ حقیقت تھی یا کھلی آنکھوں سے دیکھا اس کا خواب وہ ایک پڑھا لکھا اور شہری آدمی تھا جو بدروہوں پر یقین نہیں رکھتا تھا تب ہی اس سب کو اپنا وہم اور خواب سمجھ کر سر جھٹکتا ہوا اٹھا اور احمد کو اپنے ساتھ لیے اس جانب بڑھ گیا جہاں اس نے رانیا اور آلیا کو بھیجا تھا حامد نے اس قصے کا ذکر آلیا سے نہیں کیا تھا کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے ویسے بھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے سر پر سوار کر لیتی تھی باقی کا دن انہوں نے ہال میں ہی گزارا تھا رات کے وقت وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب سکینہ سالن کا ڈونگا لا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے لگی سکینہ بی بی یہ رانی کون ہے حامد نے اچانک سوال کیا تو سکینہ کے ہاتھ سے سالن کا وہ ڈونگا چھوٹ کر نیچے جا گیا حامد اس قصے کو اپنا خواب یا وہم ہی سمجھ رہا تھا مگر پھر بھی اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سکینہ سے رانی کے مطالق پوچھا تھا اور رانی کے ذکر پر سکینہ کا یوں گھبرا جانا حامد کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کون رانی بیٹا میں تو کسی رانی کو نہیں جانتی نہ ہی ہمارے گاؤں میں رانی نام کی کوئی لڑکی ہے سکینہ نے اگلے ہی لمحے الجن ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا اور پھر سوال بھی کر ڈالا کوئی نہیں بس ایسی پوچھ رہا تھا حامد سکینہ کے ماتھے پر آیا پسینہ اور چہرے سے چھلکتی گھبراہت نہیں دیکھ پایا تھا تب ہی بات کو ٹال گیا اگر دیکھ لیتا تو شاید اسے اپنے ہر سوال کا جواب مل جاتا سکینہ نے بھی یہ بات ٹل جانے پر گہرا سانس بھرا اور سالن کا ڈونگا ٹیبل پر رکھ کر کچن میں چلی گئی آلیا بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد اپنے کمرے میں لے گئی کہ سونے سے پہلے وہ کہانیاں ضرور سنتے تھے ان کے کمرے میں جانے کے بعد حامد بھی وہاں سے اٹھا اور حویلی کے سر سبز لون میں چلایا سکینہ اب ٹیبل سے برطن سمیٹ کر کچن میں دھونے کے لیے لے کر جا رہی تھی مگر اس کا چہرہ بے حد سپاٹ تھا جسے یہ پتا چل پانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے یا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے حامد لون میں ٹہل ہی رہا تھا جب اچانک اس کی نظر لون میں لگے جھولے پر پڑی جو ہل رہا تھا بلکل ایسے جیسے اس پر کوئی بیٹھ کر جھولے لے رہا ہو اس کے ساتھ ہی اسے پھر سے پایل بجنے کی آواز سنائی دی جس پر وہ کچھ خوف زدہ ہوا تھا کیونکہ اسے پایل کی آواز سننے پر سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے اور وہ آواز پھر خود بخود ہی غائب بھی ہو جاتی تھی اس سے پہلے کہ وہ اس جھولے کی طرف بڑھتا اچانک جھولا خود بخود رک گیا جیسے جھولا لینے والے نے جھولے لینا بند کر دیا ہو یہ دیکھ کر حامد کا حلق تک خوشک ہو گیا اور اس کے قدم اپنی جگہ پر جم سے گئے جیسے اس کے جسم میں وہاں سے ہلنے کے لیے جان باقی ہی نہ بچی ہو تب ہی اسے قدموں کی آہٹ کے ساتھ پایل بجنے کی آواز سنائی دینے لگی جو سامنے سے آ رہی تھی اور رفتہ رفتہ اسے اپنے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی حامد نے بے اختیار پیچھے کو کھسکنا چاہا جب کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا حامد نے بے ساختہ اپنے کندے کی طرف دیکھا مگر اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا جس پر اس کے خوف میں مزید اضافہ ہوا میں تمہیں مار ڈالوں گی تم مجھ سے نہیں بچھو گے حامد اچانک کسی نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا تو وہ خوف سے اچھل پڑا اور تیزی سے اندر کی جانب بھاگنے لگا لیکن اسے اپنے اکب میں نسوانی آواز میں کہکہوں کی گونج ساف سنائی دے رہی تھی اور یہ وہی آواز تھی جو اس نے احمد کے مو سے کہکہوں کی مانند سنی تھی خوف سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا کچن کی بتی بند تھی جس کا مطلب تھا کہ سکینہ کام ختم کر کے اپنے گھر جا چکی ہے وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں آیا جہاں آلیا نیم دراز ہو کر کوئی کتاب پڑھ رہی تھی وہ حامد کو نڈھال اور ہاپتے ہوئے اندر آتا دیکھ کر چونگ اٹھی اور تیزی سے اٹھ کر بیٹھی کیا ہوا آپ کو اس نے تیزی سے اٹھ کر حامد کی کمر سے ہلاتے ہوئے پریشانی سے پوچھا ہمیں یہاں نہیں رہنا ہمیں یہاں سے جانا ہے ابھی حامد تیزی سے کہہ کر گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگا پھر علماری میں سے کپڑے نکال کر بیگ میں بھرنے لگا آلیا اس کی حرکت پر جز بز سی ہو گئی کہ راتوں رات یہ اچانک فیصلہ کیوں اور رات کے اس وقت وہ سفر کیسے کر سکتے تھے ہوا کیا ہے بتائیں تو سہی آلیا نے وجہ پوچھنا چاہی کیا کہہ رہا ہوں میں سمجھ نہیں آرہا تمہیں ہمیں ابھی یہاں سے جانا ہے تو بس جانا ہے جا کر بچوں کو تیار کرو وہ اپنا سارا غصہ آلیا پر اتار کر پھر سے بیگ میں کپڑے ٹھوسنے لگا تو آلیا اس کے غصے پر خائف سی ہوتی کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ دونوں بچوں کے کمرے میں جا کر ان دونوں کو جگا کر ان کے باپ کا حکم نامہ سنا سکے حامد ابھی کپڑے پیک کری رہا تھا جب اچانک اسے آلیا کی چیخ سنائی تھی جس پر وہ حواظ باختہ ہوتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھا آلیا کی چیخوں کی آواز رانیا کے کمرے سے آ رہے تھی رانیا اندر نہیں تھی مگر بیڈ پر ہلکے سے خون کے دھبے لگے ہوئے تھے حامد ایک دم خوف سے لڑ کھڑایا مگر یہ وقت خوف کھانے کا نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو ڈھوننے کا تھا تم احمد کے پاس جاؤ میں اسے ڈھونتا ہوں حامد تیزی سے کہہ کر احمد کو پکارتا پوری حویلی میں اسے ڈھوننے لگا میں مار دوں گی اسے میں سب کو مار دوں گی رانی اپنا بدلہ لے کر رہے گی وہ آگے آگے بڑھتا جا رہا تھا جب اسے اپنے کان میں پھر سے وہی سرگوشی سنائی تھی جسے سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس نے پلٹ کر اس آواز کی مالکن کو دیکھنا چاہا مگر پوری رہداری میں وہ اکیلا تھا وہ خوف زدہ ہوتا حلق کے بل چلا چلا کر اپنی بیٹی کو پکارنے لگا جو کہیں بھی نہیں مل رہی تھی اسے اپنی بیٹی کی فکر ہونے لگی تھی جو اتنی بڑی حویلی میں نہ جانے کہاں گم گو گئی تھی اسے اپنے یہاں آنے کا فیصلہ بے حد غلط لگ رہا تھا اور اب وہ اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر شدید پچھتا رہا تھا ابھی وہ ایک راہداری مڑنے ہی لگا تھا جب اپنی بیٹی رانیا کی آواز پر چھونکا میں یہاں ہوں پاپا مجھے پکڑ لیں وہ کھل کھلا کر کہتی آگے کو بھاگتی چلی گئی جس پر حامد بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا پاپا میں وہاں نہیں میں یہاں ہوں اس نے اکپ سے اپنے رانیا کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی حامد جیسے ہی اس کی طرف بڑھا تو وہ سیڑھیوں پر بھاگتی ہوئی اوپر چلی گئی اس کے بھاگنے کے ساتھ ساتھ پایل کے بجنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی جو حامد کی وحشت میں اضافہ کر رہی تھی حامد چیختہ ہوا نڈحال ہو کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آیا اس نے رانیا کو آواز دیتے ہوئے سامنے دیکھا تو اس کا سانس ہلک میں آن اٹھکا کیونکہ سامنے رانیا چھت کی منڈیر پر کھڑی تھی اور وہ اس کی طرف دیکھ کر مسلسل کہہ کہہ لگا رہی تھی مگر حامد کو حیرت اور خوف کا جھٹکہ تو تب لگا جب اس نے رانیا کی آواز پر غور کیا یہ رانیا کی آواز تھی ہی نہیں یہ تو اس بدرو رانی کی آواز تھی جو اسے ڈرا رہی تھی رانیا کا ہلیا بلکل احمد جیسا ہو گیا تھا جب وہ بدرو احمد کے جسم میں گوسی تھی سفید چہرہ اور چہرے پر ڈھیروں خراشوں کے نشان بکھرے لمبے کالے بال اسے مزید وحشت ناگ بنا رہے تھے ڈر گئے ہیں پاس آو اور بچا لو اسے ہاں ہاں میں اسے مار ڈالوں گی میں تمہیں بھی مار دوں گی میں سب کو مار دوں گی کوئی نہیں بچے گا سب مریں گے سب مریں گے رانی نے زوردار کہکہہ لگاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی رانیا نے اپنا ایک قدم اٹھا کر آگے کیا نہیں میری بچی کو چھوڑ دو کیوں ہمارے پیچھے پڑی ہو کیوں مارنا چاہتی ہو ہمیں حامد نے گڑ گڑاتے ہوئے چیخ کر پوچھا تو رانی کی بدرو کہکہہ لگاتے لگاتے اچانک رونے لگی اس کے رونے کی آواز اتنی بلند اور وحشت ناک تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے نا جانے کتنے لوگ مل کر ایک ساتھ بین کر رہے ہوں کیا بگاڑا ہے میری زندگی برباد کر دی مجھے مرنے پر مجبور کر دیا اور کہتے ہو کیا بگاڑا ہے میں بدلہ لے کر رہوں گی کسی کو نہیں چھوڑوں گی سب کو مار دوں گی ہزیانی انداز میں چیختی وہ آپے سے باہر ہوئی اور اگلے ہی پل رانیہ نے دوسرا قدم اٹھا کر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا رانیہ حامد خوف سے پھٹی آنکھیں لیے چیختا ہوا چھت کی منڈیر کی طرف بڑھا مگر تب تک اسے دیر ہو چکی تھی رانیہ نیچے گر چکی تھی اس نے بند ہوتے دل کے ساتھ منڈیر سے جھانک کر نیچے دیکھا تو اس کی بیٹی رانیہ اندھے مو زمین پر پڑی تھی اور اس کے سر سے خون نکل نکل کر زمین کو رنگتا جا رہا تھا وہ بے ساختا چیختا ہوا باہر کی جانب بھاگا اور نیچے آ کر تیزی سے رانیہ کو گود میں اٹھا کر روتا ہوا گاؤں کے کلینک میں لے آیا اس دوران وہ اپنی بیوی آلیا اور احمد کو بھول گیا تھا کہ وہ اس حویلی میں اس بدرو کے ساتھ اکیلے ہیں رانیہ کو جلد ہی ایڈمٹ کر لیا گیا اور اس کا علاج شروع کر دیا گیا یہاں پر جدید سہولیات موجود تھی تب ہی اس کے علاج میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی رانیہ کی سانسیں چل رہی تھی مگر بے حد مدھم ایک گھنٹے بار ڈاکٹر باہر آیا تو اس نے بتایا کہ رانیہ زندہ ہے مگر سر پر گہری چوٹ لگنے کے سبب کومہ میں جا چکی ہے جس میں سے وہ کب باہر آئے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے یا شاید کومہ کی حالت میں ہی اس کی موت ہو جائے یہ سب سن کر حامد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اگر وہ اپنے بیوی بچوں کو یہاں نہ لاتا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اچانک اس کا دماغ بیوی بچوں کے نام پر جھنجنا اٹھا اسے یاد آیا کہ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا اس حویلی میں اکھیلے ہیں اس نے اپنا فون نکالنا چاہا مگر یاد آیا کہ ہر بڑی میں وہ فون حویلی میں ہی چھوڑ چکا تھا وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگا کہ ہسپتال والے ڈاکٹر اور نرس اسے یوں افرا تفری میں بھاگتے دیکھ کر حیران رہ گئے وہ جلدی سے حویلی آیا تھا مگر کمرے میں نہ ہی آلیا تھی اور نہ ہی احمد بے بسی کے مارے اس نے اپنے بال نوچ لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بدروح اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہے اور کس مقصد کے تحت کر رہی ہے مگر اتنا تو اسے یقین ہو ہی گیا تھا کہ اس سب کا تعلق اسی حویلی سے ہے اسے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر اپنی بہن یاد آئی جو اس سے بڑی تھی اور ایسے ہی حویلی کی چھت سے گر کر مر گئی تھی اور پھر اس کے بعد وہ لوگ شہر چلے گئے تھے اس بدروح کے پیچھے ایک راز تھا اور وہ راز یقیناً اس کے ماں باپ اچھے سے جانتے تھے مگر ابھی اس کے پاس ان سے یہ سب جاننے کا وقت نہیں تھا ابھی اسے اپنے بیٹے اور بیوی کو ڈھونڈنا تھا وہ تیزی سے ہر کمرہ چھاننے لگا مگر پندرہ منٹ بعد بھی وہ اس کو کہیں نہ ملے تو وہ بے بسی کے مارے رونے لگا روتے روتے کسی احساس کے زیر اثر اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو دم ساتھ گیا کیونکہ اس کے سامنے ہی اس کی بیوی آلیا کھڑی تھی جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے بال کھلے ہونے کے باعث ہوا میں لہرہا رہتے جس میں سے آدھے بالوں نے اس کا چہرہ چھپا رکھا تھا وہ جو کب سے دیوانوں کی طرح اپنی بیوی آلیا اور بیٹے احمد کو ڈھونڈ رہا تھا اب آلیا کو سامنے دیکھ کر بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا کیونکہ اس کے سامنے اس کی بیوی تو کھڑی تھی مگر اس کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کی بیوی تو تھی مگر اس میں رانی کی بدروحائل ہو چکی تھی اور یہی نہیں اب پھر سے اسے پایل بجنے کی آواز سنائے دے رہی تھی جس پر اسے یقین ہو گیا کہ یہ پایل اسی بدروح رانی کی تھی اس کی بیوی آلیا کی آنکھیں بلکل سفید تھی جبکہ چہرے پر انگنت خراشوں کے نشان تھے حامد بے بس سا اسے دیکھے گیا جو چہرے پر پرسرار سی مسکراہٹ لیے حامد کی طرف چلی آ رہی تھی مگر وہ زمین پر نہیں چل رہی تھی بلکہ زمین سے ایک فٹ بلند ہوا میں مولک ہو کر اڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی جس پر حامد کے خوف میں اضافہ ہوا تھا وہ اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی میرے بیوی بچوں کو چھوڑ دو میں نہیں جانتا کہ تم یہ سب کر کے ہم سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو لیکن میرے بیوی بچوں کو چھوڑ دو تمہیں مارنا ہے تو مجھے مار دو مگر انہیں جانے دو حامد نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا رو گڑ گڑ آؤ ویسے ہی تڑپو جیسے میں تڑپی تھی میں بھی یوں ہی چیخی چل آئی تھی مگر کسی نے مجھ پر رحم نہیں کھایا تھا مجھے میری محبت سے دور ہونا پڑا پھر میں کیسے تمہاری محبت کو تمہارے پاس رہنے دو جب مجھے میری محبت سے جدا کر دیا گیا مجھے موت دے کر مجھے تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں اس حویلی کے ہر فرد کو جان سے نہیں مار دیتی اور اب تم اپنی بیوی اور بیٹے کی موت کا نظارہ دیکھو گیا اس نے پرسرار انداز میں کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا حامد نے بے بسی اور خوف سے اسے دیکھا اس سے پہلے کہ حامد کچھ کہتا اچانک آلیا ایک دم سے نیچے گری حامد نے تیزی سے اسے تھاما تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ آلیا بلکل نارمل تھی بلکل پہلے جیسی جس کا مطلب تھا کہ وہ بدرو اس کے جسم سے نکل گئی ہے اس نے گہرا سانس بھر کر آلیا کا گال تھپ تھپ آنا چاہا مگر تب ہی نہ جانے کہاں سے کتابیں پینٹنگز اور نہ جانے کیا کچھ آ کر اس پر گرنے لگا جس سے اسے تکلیف کا احساس ہونے لگا اس نے تیزی سے آلیا کو اٹھایا نیچے اپنے کمرے میں چلا آیا وہ سب چیزیں اس کے پیچھے ہی آئیں تھی مگر دروازہ بند ہوتے ہی باہر ہی رہ گئی تھی کمرے میں آتے ہی وہ چونک اٹھا کیونکہ سامنے ہی احمد بیٹ پر لیٹا ہوا تھا بلکل صحیح سلامت جبکہ جب حامد ان کو ڈھونڈ رہا تھا تب وہ یہاں نہیں تھا بچا سکتے ہو تو بچا لو حامد لیکن نہ ہی تم بچا پاؤ گے نہ ہی تمہارے بیوی بچے اچانک کمرے میں بدرو رانی کی آواز گونجی تو حامد خوف سے جھر جھری لے کر رہ گیا اس بدرو کی آواز ایک خوفناک کہہ کہے کے ساتھ ختم ہو چکی تھی جس پر وہ تھک ہار کر سوفے پر بیٹھ گیا اس کی بیٹی کومہ میں جا چکی تھی صرف اس بدرو کی وجہ سے جو کون تھی کس بات کا بدلہ لینا چاہتی تھی وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا کچھ سوچ کر اس نے کامتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور اپنے ماں باپ کو فون کر کے اپنی بیٹی کے گرنے اور کومہ میں جانے کی بات بتا کر اس نے بدرو والی بات انہیں نہیں بتائی تھی کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے اس کے ماں باپ کل ہی یہاں آنے کی حامی بھڑ چکے تھے اب وہ بس یہی دعا کر رہا تھا کہ آج کی یہ رات سکون سے گزر جائے تو وہ کل ہی یہاں سے چلا جائے گا اس کی ساری رات سوئی جاگی کیفیت میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی حفاظت کرتے گزری بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی اسے لگتا جیسے وہ بدرو یہیں کہیں سے نکل کر آئے گی اور ان تینوں کو جان سے مار دے گی ساری رات اس کی خوف کی نظر ہو گئی مگر وہ بدرو واپس نہیں آئی ہاں مگر وقفے وقفے سے اس کی پائل کی آواز ضرور آتی رہی جس سے وہ ساری رات خوف زدہ ہوتا رہا وہ شاید اسے ڈرا کر مارنا چاہتی تھی مگر وہ مرا نہیں تھا بچ گیا تھا اگلے دن اس کے ماں باپ گاؤں چلے آئے اس کی ماں تو حویلی میں آ گئی مگر اس کا باپ وڈیرہ حاکم نواز آتے ہی سیدھا ہسپتال چلا گیا تھا جہاں حامد کی بیٹی اور وڈیرہ حاکم نواز کی لادلی پوتی موجود تھی اپنی ماں کو دیکھ کر حامد بچوں کی طرح اس سے لپٹ کر رویا تھا بظاہر تو آلیہ اور احمد ٹھیک تھے مگر کچھ گم سم سے تھے انہوں نے کل رات اپنی آنکھوں سے اس بدرو کو دیکھا تھا جس نے پیروں میں پائل پہن رکھی تھی اور جسم پر سفید لباس وہ اس بدرو سے بے حد در گئے تھے بس کرو بیٹا ہم جلد ہی یہاں سے چلے جائیں گے اس کی ماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے مگر جو بھی اس حویلی میں آ کر رہے گا وہ مارا جائے گا میں نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی جان سے جائے اور یہ حویلی یوں ہی ویران پڑی رہے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے پھر آپ سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتی کون تھی وہ رانی جس کی پائل والی بدرو اس پوری حویلی میں گھومتی رہتی ہے اور حویلی میں رہنے والوں سے بدلہ لینے کی بات کرتی ہے حامد نے کہا تو اس کی ماں نے پاس کھڑی سکینہ کو دیکھا جو ان کے دیکھنے پر نظریں چرا کر وہاں سے چلی گئی کیا کروگے حقیقت جان کر حقیقت بھی وہ جو تمہیں شرمندہ کرتے اس کی ماں نے تاثف سے کہا اس کی آپ فکر نہ کریں میں سب سہلوں گا آپ مجھے ساری حقیقت بتائیں حامد نے دو ٹوک انداز میں کہا تو انہوں نے گہرا سانس بھرا اور رنجیدگی سے اسے بتانے لگی یہ تب کی بات تھی جب حامد ساڑھے آٹھ سال کا تھا اور اس کی بڑی بہن پندرہ سال کی تھی ان لوگوں کو یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی کیونکہ وہ لوگ جدی پشتی رئیس تھے حاکم نواز وڈیرہ تھا اور وڈیرے سخت گیر ہونے کے ساتھ ساتھ عیاش بھی ہوتے ہیں اور وڈیرہ حاکم نواز بھی ایسا ہی تھا جسے عیاشی کرنے کی عادت تھی اسے روکنے ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ اس کی بیوی اور حامد کی ماں خوبصورت نہیں تھی بلکہ کہنے والے کہتے تھے کہ پورے گاؤں میں حاکم نواز کی بیوی جیسا حسن کسی لڑکی کے پاس نہیں مگر حاکم نواز کے لیے اس کی حسین بیوی گھر کی مرگی دال برابر تھی یا شاید یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ حاکم نواز ایک ہی بیوی سے اوب کیا تھا اور وہ بغیر کسی رشتے کے غیر عورتوں سے تعلق رکھنے لگا تھا حاکم نواز کو دولت کی کمی نہ تھی تبھی اس کی عیاشیوں میں بھی کمی نہیں آتی تھی پھر عیاشی چاہے نشے کی ہو یا شباب کی وڈیرہ حاکم نواز میں ہر بری خسلت پائی جاتی تھی مگر اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا ماں باپرسہ پہلے مر چکے تھے اور بھائی بہن کوئی تھا نہیں بیوی پر اس کا کوئی روب نہیں تھا بلکہ وہ اپنی بیوی کو اپنے روب میں رکھتا تھا گاؤں والے بھی اس سے تنگ تھے کیونکہ وہ کسانوں پر بے اجاز ظلم کرتا تھا اور ہر کسی کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا ایسے ہی ایک دن ان کی ملازمہ کی طبیت خراب ہو گئی جو تقریباً پینتالیس سے چھالیس سال کی تھی وہ عورت بیوہ تھی اور صرف ایک ہی بیٹی تھی کمانے والا کوئی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ حویلی میں کام کرتی تھی اور وہ عورت سکینہ کی بہن تھی اس کے بیمار ہونے پر سکینہ نے اسے مشورہ دیا کہ چند دنوں کے لیے اپنی بیٹی رانی کو کام پر بھیج دے ورنہ اگر وہ نہیں آئی تو وڈیرہ حاکم نواز تنخواہ میں سے پیسے کٹ لے گا جس پر چاروں ناچار سکینہ کی بہن نے اپنی بیٹی کو حویلی میں کام کرنے بھیج دیا جس کی عمر محض اٹھارہ سال تھی اس کا نکہ سکینہ کے بیٹے عرشد سے ہو چکا تھا جو رانی سے دو سال بڑا تھا اور اگلے سال ان دونوں کی شادی بھی ہونے والی تھی وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے اور یہ بات سب لوگ جانتے تھے اور عرشد نے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے دن رات محنت کر کے پائی پائی جوڑ کے رانی کو سونے کی ایک پائل بھی لے کر دی تھی جسے وہ ہمیشہ اپنے پیر میں پہن کر رکھتی رانی بلا کی حسین تھی یہی وجہ تھی کہ وہ جلد ہی سب کی نظروں میں آ جاتی تھی اور حویلی میں کام کرتے ہوئے وہ وڈیرے حاکم نواز کی نظروں میں بھی آ چکی تھی جو فطرتاً عیاش تھا حاکم نواز نے آتے جاتے اسے چھیڑنا شروع کر دیا جس پر وہ حاکم نواز سے نفرت کرنے لگی سکینہ جو کہ اس کی ساز تھی اسے وہ یہ سب بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کچھ دنوں کی بات ہے پھر وہ واپس اپنے گھر چلی جاتی اور کبھی یہاں نہ آتی وہ عام سا ہی ایک دن تھا جب رانی حویلی میں کام کر کے واپس گھر جانے لگی حاکم نواز کے بیوی بچے باہر کھیتوں میں گئے تھے جب حاکم نواز نے اسے زبردستی اپنے پاس روک کر اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہا رانی نے اسے روکنا چاہا خدا رسول کے واسطے دیئے مگر اس وقت وڈیرے حاکم نواز پر شیطان ہاوی تھا جسے بس رانی کا حسن نوچنا تھا وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی جب ہاتھ میں آیا گلدان حاکم نواز کے سر پر مار کر رہداری میں بھاگی جس پر حاکم نواز زخمی شیر بنا اس کا پیچھا کرنے لگا بھاگتے ہوئے اس کے سونے کی پائل ہر سو شور مچاتی جا رہی تھی وڈیرے نے پھر سے اسے جا لیا اور اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے جانے لگا رانی کی چیخیں التجائیں فریادیں جاریوں ساری تھی مگر وڈیرے حاکم نواز کو اس پر رہم نہیں آیا تھا مگر رانی ایک بار پھر جان بچا کر چھت کی طرف بھاگی تھی وڈیرہ پھر سے اس کے پیچھے چھت تک آیا میرے پاس مت آنا ورنہ میں کوٹ جاؤں گی رانی نے دھم کی دی کوٹ جاؤ گی پھر بھی مجھ سے بچ نہیں پاؤ گی رانی حاکم نے تنزیہ انداز میں کہا مجھے جانے دو میں کسی کی منکوہا ہوں کیوں گناہ کمارے ہو رانی نے پھر سے فریاد کی مگر وہ شیطانی انداز میں ہستا ہوا رانی کی طرف بڑھا رانی کو اپنی عزت بچانے کا اور کوئی راستہ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی جس پر وڈیرہ حاکم دنگ رہ گیا اسے لگا تھا کہ وہ اپنی جان نہیں لے سکتی مگر وہ لے چکی تھی اس نے چھت کی منڈیر سے دیکھا تو رانی کی خون آلود لاش نیچے گری پڑی تھی جبکہ کچھ ہی دور اس کی بیوی اور بیٹی کھڑی تھی جو دیکھ چکی تھی کہ وڈیرے کی شیطانیت ایک لڑکی کی جان لے گئی تھی حاکم نواز تیزی سے نیچے آیا ان کو موہ بند رکھنے کا کہہ کر اپنی بیوی کو تلاک کی دھمکی دے کر چپ کروا دیا انہوں نے رانی کو حویلے کے پچھلی حصے میں دفنا دیا تھا گاؤں میں مشہور کر دیا تھا کہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی کسی کو یقین تو نہیں آتا تھا مگر کئی سال تک رانی کو تلاش کرنے کے بعد عرشد کو رانی نہ ملی تو اس نے بھی اسی بات کو سچ مان لیا رانی مر گئی مگر بدلہ لینے کے لیے بدروہ بن گئی اور حویلی میں ہر طرف بینہ خوف منڈلانے لگی اسے حویلی والوں سے نفرت تھی جن کی وجہ سے وہ مر گئی اور پھر اس کی موت کے بعد اسے بدنام بھی کر دیا گیا اس نے حامد کی بڑی بہن کو بھی ویسے ہی مارا جیسے وہ خود مری تھی اور وہ وڈیرے حاکم اور اس کی بیوی اور بیٹے کو بھی ویسے ہی مارنا چاہتی تھی مگر حاکم نواز کو نہ جانے کیسے پتا چل گیا کہ رانی کی بدروہ نے ہی اس کی بڑی بیٹی کو مارا ہے تب ہی وہ دن دہارے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حامد کو لے کر گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تب ہی سے وہ حویلی ویران ہو گئی مگر سکینہ کو سارا راز معلوم ہو گیا جو اسے رانی کی بدروہ نے خود بتایا تھا جب وہ وہاں کام کرنے آتی تھی رانی کی ماں اس کے غم میں مر گئی جبکہ سکینہ نے ارشد سے یہ سچائی چھپا لی کہ کہیں وہ حاکم نواز کا خون کر کے جیل نہ چلا جائے اور اب رانی حاکم نواز سے بدلہ لینے کے لیے سب کو نقصان پہنچا رہی ہے تب ہی حاکم نواز نے اسے منع کیا تھا کہ وہ گاؤں بچوں کو لے کر نہ جائے حامد یہ ساری بات سن کر دنگ رہ گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا باپ اس کماش فطرت کا آدمی مالک ہوگا ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے جب حاکم اندر آیا اسے سکینہ نے بتایا تھا کہ حامد چھت سے گر کر بے ہوش ہو گیا ہے اور یقیناً اس نے یہ جھوٹ رانی کے لیے بولا تھا تاکہ حاکم نواز سے بدلہ لے کر وہ پرسکون ہو سکے سکینہ بھی اس کے ساتھ ہی آئی تھی تب ہی ہر طرف پائل بجنے کی آواز سنائی دینے لگی اور اس کے ساتھ ہی رانی کے کہکہے ہر طرف گونجنے لگے جنہیں سن کر حاکم نواز زرد پڑ گیا تب ہی رانی ان کے سامنے ظاہر ہوئی جس کا چہرہ دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بے حد حسین تھی جس پر نگاہ ٹھہر ٹھہر جائے مگر اب وہ ایک بدروہ تھی جو بے حد بھیانک لگ رہی تھی مجھے معاف کر دو رانی میں تب بہگ گیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سچ میں اپنی جان دے دوگی حاکم نواز نے تیزی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے مگر وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے قریب آئی اور بولی کہ اب میں تجھ سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گی نہیں چھوڑوں گی تجھے اس نے حاکم نواز کی گردن دبوچی اور زور سے دبانے لگی کسی نے اسے نہیں روکا کہ حاکم نواز کی موت سے سب کی زندگیاں بچ سکتی تھی کیونکہ حاکم نواز صرف رانی کا ہی نہیں نجانے کتنی لڑکیوں کا گنہگار تھا آلیا نے احمد کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کر لیا جو ڈر کر رونے لگا تھا حاکم نواز مزاہمت کرنے لگا مگر اس کی مزاہمت کسی کام نہ آئی رانی اب اسے گردن سے گھسیٹتی ہوئی چھت پر لے کر جا رہی تھی جبکہ حامد اور اس کی ماں بے آواز رونے لگے تھے پوری حویلی میں رانی کی پائل اور اس کے کہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھی جو سب کو واضح طور پر سنائی دے رہی تھی اور اس کے کہکہوں میں حاکم نواز کی چیخیں بھی شامل تھی سکینہ نے روتے ہوئے اپنے آنسو پہنچے کہ اسے بھی آج ہی سکون آیا تھا یہ دیکھ کر کہ رانی کا بدلہ پورا ہو گیا تھا کچھ ہی دیر بعد زور سے دھماکے کی آواز سنائی دی وہ سب لوگ باہر آئے تو وڈیر حاکم نواز کی لاش زمین پر پڑی تھی جس کے ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا اس کے چہرے پر حد سے زیادہ خراشیں تھی کہ چہرہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا برائی آخر اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی اس سے اگلے ہی دن حامد سب کو لے کر واپس شہر آ گیا اور بہترین ہسپتال میں اپنی بیٹی کو داخل کروایا سکینہ نے عرشت کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا جو رانی کی بے بسی پر اور اس کو برا ماننے پر بے ساختہ رو دیا تھا مگر اس کی موت کا دکھ تو ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہنے والا تھا حامد کی بیٹی رانیہ کو دو سال بعد ہوش آیا تھا اور اگلے ایک سال میں وہ چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہو پائی تھی اس کے بعد اس حویلی میں کبھی رانی کی بدروہ دکھائی نہیں دی جو بدلہ لے کر شاید جا چکی تھی کبھی واپس نہ آنے کے لیے ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشتناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ